آپ کی ویڈیو میں دوستو بتائیں گے کی ایکسیلیٹر پیڈل کیجے کام کرتا ہے اور ایکسیلیٹر پیڈل پر کرنٹ کہاں سے آتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس کار کے اندر ایک ایکسیلیٹر پیڈل رہتا ہے جو کی الیکٹرونک ایکسیلیٹر پیڈل رہتا ہے دوستو اس کے اندر کیا رہتا ہے چھے بار رہتا ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے بار رہتا ہے چھے بار کا اپنا رہتا ہے ایکسیلیٹر پیڈل پوزیشن سینسر اب ایکسیلیٹر پیڈل پوزیشن سینسر پر کرنٹ کہاں سے آتا ہے تو دوستو کرنٹ آتا ہے اپنا ایکسیلیٹر پیڈل پر 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 اپنا ایکسیلیٹ رہتی ہیں لیکن اپنا جو کرنٹ آتا ہے وہ کچھ کچھ پینوں کے مادیم سے ایکسیلیٹر پیڑل تک آتا ہے ہم ایکسیٹر پینوں کی بات نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ انہی پینوں کی بات کریں گے جن سر ایکسیلیٹر پیڑل پوزیسن سینسر پر کرنٹ آتا ہے تو دوستو ایک نمبر پین پر جو اپنا کرنٹ آتا ہے وہ پین نمبر نو سے آتا ہے ایکسیلیٹر پیڑل کی پین نمبر دو پر جو کرنٹ آتا ہے وہ اپنا ایسیلیٹر پیڑل کی پین نمبر آٹھ سے آتا ہے وہ اپنی ایسیلیٹر پیڑل کی پین نمبر تین پر جو کرنٹ آتا ہے وہ اپنی ایسیلیٹر پیڑل کی چاند نمبر پین پر جو کرنٹ آتا ہے وہ اپنی ایسیلیٹر پیڑل کی چاند نمبر پین پر جو کرنٹ آتا ہے جو پانچ نمبر پین ہے ایکسلیٹر پیڈل کی اس پر جو کرنٹ آتا ہے وہ اپنا ECU کی پچیس نمبر پینٹ سے آتا ہے اور ایکسلیٹر پیڈل کی چھے نمبر پینٹ پر کرنٹ ECU کی اکتیس نمبر پینٹ سے آتا ہے ان کا سیدھا سیدھا سمبند رہتا ہے ECM کا ایکسلیٹر پیڈل کی ویرنگ سے ڈائرکٹ سمبند رہتا ہے نہ کسی فیوچ کی جرود پڑتی ہے بیچ میں لگانے کے لیے نہ کسی ریلے کی جرود پڑتی ہے بیچ میں لگانے کے لیے ڈائرکٹ کرنٹ آتا ہے اپنا یہ اپنا بلیرو بی ایسکس بلیرو پیک اپ کی بات کرتے ہیں ایکسلیٹر پیڈل کی اس میں ابھی بات کرتے ہیں کی پیڈل کے جو تارے ہیں اپنے ایکسلیٹر پیڈل کی جو ویر ہے جو ECM تک جا رہی ہے یا جو ECM سے آ رہی ہے اسے ہم اگر ٹریک کریں گے تو ٹریک ایسے ہوگی اس میں تارے اپنی دو بھاگوں میں رہتی ہیں ہر تار دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ رہتی ہے ایک ہوتا ہے بیس کلر اور ایک ہوتا ہے ٹریک کلر اپنا ایک نمبر پین کا جو بیس کلر رہتا ہے وہ ریڈ رہتا ہے اور ٹریکر جو ٹریکر کلر رہتا ہے وہ اپنا بلیک رہتا ہے وہیں دو نمبر پین کا بیس کلر ریڈ رہتا ہے اور ٹریکر یلو رہتا ہے وہیں تین نمبر پین کا جو بیس ہے وہ بیس براؤن رہتا ہے اور ٹریکر بلیک رہتا ہے چار نمبر پنکہ اپنا جو بیس ہے وہ بائٹ رہتا ہے اور ٹریکر ریٹ رہتا ہے پانچ نمبر پنکہ جو اپنا ٹریکر ہے وہ اورنج رہتا ہے اور بیس وائٹ رہتا ہے چھے نمبر پنکہ اپنا بیس اور ٹریکر دونوں پنک رہتے ہیں اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کی ایسی ایم سے جو کرنٹ آ رہا ہے نکل کر ایکس لیٹر پیڈل پر وہ کتنا کتنا آ رہا ہے دوستو اسے دو بھاگوں میں پہلے ڈیوائٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا ایکس لیٹر پیڈل پیڈل یا ایپ بند پیڈل اسے بھی بول سکتے ہیں ایپ بند پیڈل بولتے ہیں ایکس لیٹر پیڈل کا ایک حصہ ہے یہ اپنا ایکس لیٹر پیڈل کا یہ ایک حصہ ہے جسے ہم ایپ بند بولیں گے اور یہ اپنا یہ اپنا دوسرا حصہ ہے ایکس لیٹر پیڈل کا ایکس لیٹر پیڈل کا دوسرا حصہ ہے جسے ہم ایپ ٹو بولیں گے اب جسے ہم ایکس لیٹر پیڈل کا ایپ بند سینسر ہے اس پر ایسی ایم سے کیا کمانڈ آتی ہے تو دو نمبر پن جو ہے اپنی اس پر ہماری سفلائی کہیں تو ریفرینس بولٹے جاتی ہے پن نمبر تین پر گراؤنڈ ایسیو نکال کر دیتا ہے اور پن نمبر چار پر ہمارا ایکس لیٹر پیڈل پر پہلے ایسی ایم سے سینسر آتا ہے پھر ہمارا ایکس لیٹر پیڈل ریٹن میں سینسر نکال کر دیتا ہے اسی حصہ سے ایپ بند پیڈل ہمارا کمپلیٹ کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ایکس لیٹر پیڈل یا ایپ ٹو پیڈل سینسر کے بارے میں یہ ایکس لیٹر پیڈل سینسر کا دوسرا بھاگ ہے اس کی پن نمبر ایک پر ریفرینس بولٹے جاتی ہے وہیں پن نمبر پانچ پر گراؤنڈ آتا ہے اور پن نمبر چھے پر پہلے ایسی ایم سینسر دیتا ہے پھر ایسی ایم کے لیے ایکس لیٹر پیڈل سینسر نکال کر دیتا ہے اس پر ہمارا سینسر چلتا ہے اسی طرح کیسے ہمارا پک اپ کا ایکس لیٹر پیڈل کا جو میتھڈ ہے وہ کمپلٹ ہو جاتا ہے